بسم اللہ الرحمن الرحیم آج نماز زہر کے موقع پر کتہ پیٹ فروٹ مارکٹ کی مذہب کا ہم نے دورہ کیا اس دورے میں تحریک مسلم شبان کے میرے ساتھی اور رفیق اکار موجود تھے اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ مسجد کو جانے کے لیے پولیس وہاں رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہیں اور کوئی سواری کو مسجد تک جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں ان کے نام ریجسٹر میں لکھ کر مسجد کو چھوڑا جا رہا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ پولیس غیر محسوس طریقے سے اس مسجد کو پہلے ویران کرنا چاہ رہی ہے اور اس کے بعد شاید مسجد کو شہید کرنے کا منصوبہ حکومت رکھتی ہے وہاں دوا خانہ بہرال سمجھے کہ تعمیر کیے جانے کی بات چیف فنسٹر نے اسمبلی میں کہی ہے مجھے اس بات پر بڑی حیرت اور سمجھے کہ تاجب بھی ہے کہ ہمارے دو ایملے وہاں کتاپیٹ مارکٹ کا دورہ کیے اور بیوپاریوں سے بات کیے اور کوئی مسجد کا بھی مسجد کا دورہ نہ کیے اور نہ مسجد کے تعلق سے وہاں کوئی بیان جاری کیا گیا نہ اسمبلی میں فروٹ مارکٹ کی منتخلی کی جو بات کی گئی وہاں پر بھی کوئی بات مسجد کے تعلق سے نہیں کی گئی جبکہ یہ مسجد سترہ سال سے وہاں خائم ہے اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے اس مسجد میں ہوتی ہے دو سو تا تین سو مسلی وہاں نماز کے لئے آتے ہیں جمعہ کی نماز قریب دو ہزار مسلی وہاں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں صرف یہ مسجد فروٹ مارکٹ ہی کے لوگوں کی مسجد سمجھئے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ فروٹ مارکٹ کی سمجھئے کہ زمین پر مارکٹ کمیٹی کے پرمیشن سے دو ہزار چار چھبیس سمجھئے کہ رمضان المبارک شب قدر کو اس مسجد کا سمجھئے کہ اناؤگریشن ہوا تھا دو ہزار چار میں اور مارکٹ کمیٹی نے اس کو پرمیشن دیا تھا اور یہ زمین بلا شبہ اس کا کرایا بہرحال سمجھئے کہ حکومت کو دیا جاتا ہے اس پلوٹ کا جو ایک ہزار ایک سو چھتیس اسکوائر یارٹ پر یہ مسجد ہے اگر مسجد کو سمجھئے مین روڈ سے اگر آپ زمین پروائیڈ کر دیتے ہیں تو خریب میں سمجھتا ہوں کہ اڑی سو تین سو گز زمین سمجھئے کہ اضافہ جائے گی جو مسجد کے لیے راستہ راستے کا کام کرے گی بی اے سینل کا آفیس جو سمجھئے فروٹ مارکٹ کو لگاوا ہے اسی کی دیوار سے لگیوی یہ مسجد ہے اور بڑی مسجد ہے آباد مسجد ہے اور فروٹ مارکٹ یہاں سے اٹھنے سے یہ مسجد کوئی ویران نہیں ہوگی اطراف و اکناف میں جو مسلمان بیوپاری ہیں اور جو مختلف مسلمان وہاں دکانوں پہ کام کرتے ہیں اور پھر دلسک نگر سمجھئے کہ ایڈوکیشن ہب ہے تو وہاں بہت سے مسلم لڑکے بھی وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں یہ سب اس مسجد کے مسلی اور وہاں پر کوئی مسجد اس وقت سمجھئے کہ نہیں ہے یا تو پھر الوی نگر کو جانا پڑتا ہے یا پھر سمجھئے کہ دلسک نگر کے بسٹینڈ کے بازو تو مسجد بھی وہاں پر نہیں ہے اور اس مارکٹ کے جتنے مسلمان ہیں یہ وہاں اس مسجد کے مسلی مگر حکومت کا انٹینشن یہ صاف کلیر سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ایک اور مسجد کو شہید کر دیا جائے اور مسجد کو جانے کے لئے بڑی پابندیاں لگائی گئیں خود میں نے وہاں پر احتجاج کیا اور احتجاج کر کے گاڑی کو اندر لینا پڑا بہت رکاوٹیں اور بہت تو تو میں میں کے بعد ہم مسجد پہنچ سکیں مسجد کو جو بھی جا رہے ہیں وہاں پر ان کے نام درش کیے جا رہے ہیں تو ایک خوف کا ماحول در کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اگر یہ زمین سمجھئے کہ مسجد جس پر خائم ہے گزشتہ سترہ سال سے یہ زمین اگر حکومت کی ہے تو ہم سمجھئے کہ اس زمین کو سبسیڈی ریٹ پر حکومت مسلمانوں کو بیج دیں مسلمان وہ زمین کو خرید لیں گے اور مسجد کی سمجھئے مسجد کی کمیٹی کو یہ زمین بیج دیں کوئی کمرشیل ایکٹیویٹی کے لیے نہیں بلکہ ہم وہاں پر مسجد کو سمجھئے حکومت سبسیڈی ریٹ پر بیج سکتی ہے ایسا بہت سے جگہ ہوا ہے تو یہ مسجد کو شہید سمجھئے کہ اگر حکومت کرے گی تو بہت مسائل پیدا ہوں گے اور تلنگانہ حکومت پر سمجھئے کہ پہلے ہی مساجد کی شہادت کے داغ لگے ہوئے ہیں ایسا سمجھے سمجھا جائے گا کہ تلنگانہ حکومت انٹینشنلی مساجد کو شہید کرنے کا کام کر رہی ہے آپ اگر مسجد کی زمین کی خیمت لینا چاہتے ہیں تو سمجھئے کہ مسلمان تیار ہیں ہم اس سلسلے میں سمجھئے کہ جو متعلقہ وزراء ہیں اور خود ہوم منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے بازابتہ ایک میمرینڈم دیا جائے گا حکومت اگر سبسیڈی ریٹ پر یہ زمین سمجھئے کہ مسجد کمیٹی کو فروخت کر دیتی ہے تو مسلمان اس کو خریدنے کے لئے تیار ہیں اور مسجد کی تعمیر ہم مسجد سمجھئے کہ کر لیں گے کوئی رکاوٹ دوا خانے کے بننے میں مسجد کوئی رکاوٹ نہیں ہے مسجد بالکل کونے میں سمجھئے کہ دیوار سے لگیوے ایریے پر مسجد ہے کوئی پلان میں یا کوئی رکاوٹ مسجد کی وجہ سے نہیں ہوگی تو مسجد کو باقی رکھا جائے اور وہاں سمجھئے کہ مسجد یہ آباد مسجد ہے سترہ سال سے وہاں عبادت ہو رہی ہے اور مارکٹ کمیٹی کے پرمیشن سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے دوسری جو بات ہے کہ دو ہزار ایک میں ہی ریجسٹریشن سمجھئے آپ گورنمنٹ آف تیرنگانہ ریجسٹریشن ان اسٹرام انڈ ڈپارٹمنٹ جو سوسائٹی ریجسٹریشن ہے اس کا سمجھئے بازابتہ ریجسٹریشن بھی کیا گیا ہے اور سمجھئے کہ اس کی کمیٹی دو ہزار ایک میں ہی جامعہ مسجد فروٹ مارکٹ سوسائٹی کے تحت ریجسٹر کی گئی ہے کمیٹی تو بازابتہ ایک کمیٹی ہے اور وہ کمیٹی سمجھئے کہ مسجد کی زمین سبسیڈی ریٹ پر خریدے گی حکومت اپنا دل ذرا بڑا کرے اس حسلے میں مسجد کی شہادت حکومت کی نیک نامی پر ایک بڑا سمجھئے کہ سیاہ داغ لگے گا پہلے ہی سیکیٹریٹ کے مساجد اور اقانی کی مسجد امبر پیٹ کی اور سمجھئے کہ دوسرے مسائل کھمم کی مسجد یہ سب حکومت پر پہلے ہی سمجھئے یہ ذرا بڑا کرتی ہے تو یقینی طور پر ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اور پھر دوسری سمجھئے کے بات ہے میں دوسرے موقع پر کہوں گا کہ بھئی وقت زمین پر فروٹ مارکٹ کا خیام سمجھ میں نہیں آیا حکومت کو چاہیے کہ فروٹ مارکٹ لاکھوں ہزاروں کی پسند انور پانچ شاپ حسین علم کوکہ وزار کا سب سے خدیم اور سب سے پرانا پانچ شاپ ہر ویریٹی ہر کالیٹی ہر فلیور کا پان ہمارے ہاں دستیاب ہے ہمیں چھوٹے بڑے فانکشن کے لیے آرڈر بھی دیا جا سکتا ہے مرہوم محمد غوص صاحب کے فرزن پروپرائیٹر انور پانچ شاپ محمد ابراہیم صاحب اور محمد ایجاز مصطفیٰ آپ تمام گراہز کا ویلکم کرتے ہیں ہم سے ربط پیدا کیجئے جا ایٹ زیرو سیون فور نائن ٹریبل تری نائن ایٹ ٹریبل فائی زیرو فور ڈبل ون ٹو زیرو حسین علم کوکہ بزار کا سب سے خدیم سب سے فرانا پانچ شاپ انور پانچ شاپ